نسکرار گوڑی ایڈنگ میں ہوں وکران گپتہ مدن جی میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں آج کا دن ایک طرح سے اتحاسی ہے کیونکہ سو دن رہ گئے ہیں اور بگول آج بجا ہے کیونکہ ورلڈ کپ دوزار ٹیس پچاس اوور کا ورلڈ کپ بھارت میں کھیلا جائے گا پانچ اکٹوبر سے اس کا آگاز ہے اور جیسے میں نے کہا آج آدھی کاریک طور پر شیڈیول آگئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے نو مقابلے کھیلنے لیگ میں نو الگ الگ شہروں میں کھیلنے ہیں اور آگاز ہوگا آسٹریلیا کے ساتھ چننے میں آٹھ تاریخ کو اس کے بعد بھارت پاکستان کے ساتھ جو مقابلہ کھیلے گا جو شاید اس ورلڈ کپ کا ہی نہیں ہو سکتا ہے آنے والے زمانے کے لیے بھی وہ کرکٹ اتحاس کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مقابلہ ہو وہ پندرہ اکٹوبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا اسی نریند مودی سٹیڈیم میں جہاں پر یہاں پر ہم اور آپ مل رہے ہیں اس کے علاوہ سیمی فائنل دو ایک ممبئی میں ہوگا اور ایک کولکتا میں ہوگا بھارت اگر سیمی فائنل میں جاتا ہے تو وہ ممبئی میں کھیلے گا اور پاکستان اگر سیمی فائنل میں جاتا ہے وہ کولکتا میں کھیلے گا کیونکہ وہ ممبئی نہیں کھیلنا چاہتے سرکشا کے کارنوں سے لیکن اگر بھارت اور پاکستان کا ہی سیمی فائنل ہو گیا تو پھر بھارت کو ممبئی نہیں کولکتہ ٹرائول کرنا پڑے گا پاکستان کو کھیلنے کے لیے فائنل بھی احمد آباد میں کھیلا جائے گا سوال آج یہ ہے کہ شیڈیول تو آناؤنس ہو گیا شاید بھارت نے اپنے لحاظ سے اس طرح کا فکسٹرز بھی بنائے جہاں پہ آپ شروع کرتے ہو ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا پھر افغانستان پھر پاکستان اور کیا اس کے بعد آپ کا لوڈ کم ہوتا ہے کیا شروع میں بڑی ٹیموں کو کھیلنے کا آپ کو فائدہ ہوگا یا پھر نقصان ہوگا یہ ہے آج کی سب سے بڑی کہان لیکن شیڈیول ایک طرف ہے وہ آپ کو اندازہ تھا ہی آپ کو پتا تھا کہ بھارت کس ٹیم کے خلاف کہاں پر کھیلے گا اور کب کھیلے گا کیونکہ یہ بھارت کی ٹیم مینجمنٹ کی سوچ ہے کہ آپ شروع آسٹریلیا سے کرنا چاہتے ہیں پھر آپ افغانستان کو کھیلنا چاہتے ہیں اور پھر پاکستان لیکن آپ کے تین بڑے مقابلے میں افغانستان کو اس لیے بڑا رکھوں گا کیونکہ کبھی کبھی چھوٹی ٹیم کے ساتھ آپ ترہا ٹینٹیٹیو ہوتے ہیں تین آپ کے کانٹے دار مقابلے اچانک سے شروعات میں اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے نہیں دیکھیں وگراند اس کا فائدہ ہوگا آپ جب آسٹریلیا سے کھیلیں گے کیونکہ میرے کو یاد ہے ہم نے ورلڈ کم میں ویشنیز کو ہرا کے آئے تھے تو وہ وشواس ہوتا ہے کہ ہاں اس ٹیم کو ہم ہرا سکتے ہیں اور جب آپ ٹاپ ٹیم کو ہرا سکتے ہیں تو اگلا مقابلہ جو ہے افغانستان کے ساتھ ہے لانگر ورشن کا میچ ہے اس میں آپ کو یہ تو کونفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں ہم ان کو بیڈ کر سکتے ہیں ہمارا سیکنڈ میچ جنبابی کے ساتھ تھا تو ہمیں وشواس ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہرا سکتے ہیں وہ وشواس بڑا ضروری ہے پر بڑی ٹیم کو ہرانا پہلا میچ وہ میچ سمجھتا ہوں کی اپورٹن ہے بہت زیادہ باقی ایک ہی میرے کو چنطہ ہے اس سکیجول کی جو آپ نے بھی دوپیر کو بات کی تھی نائن میچز نائن ڈیفرنٹ وینیو آپ کو میچ کھیلنا ہے آٹھ تاریک کو چننے میں نو کو ٹریول کرنا ہے دس کو آپ دلی پریکٹس کرو گے گیارہ کو ایک اور میچ تو بھارت کی ٹیم کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے سرکس تو بھارت کی اردگرد ہے تو بھارت کو ہر وینیو میں ایک ایک میچ کھیلنا ہے آپ کو ٹریول کرنا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اگر آپ بھارت کی ٹیم بلکل آسان نہیں ہوتا اور دیکھیں جس دن آپ میچ کھیلتے ہیں اس کا ایک دن رکبری میں لگ جاتا ہے اور اس دن آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں اس دن آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں اور ایک پریکٹس کا دن جو بجتا ہے اس میں ہی آپ جو بھی رنیتی بنانی ہے جو بھی آپ نے میٹ کو کیسے اپروچ کرنا ہے وہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ آپ کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے اب سوال یہ ہے مدن جی کی ورڈ کپ آ گیا اعلان ہو گیا بھارت میں ہے گیارہ میں بھارت ہوس تھا چیمپین ہوا پندرہ میں آسٹریلیا ہوس تھا چیمپین ہوا انیس میں انگلینڈ ہوس تھا چیمپین ہوا تیس میں بھارت ہوس ہے لیکن کیا واقعے میں آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی ٹیم چونکہ بومرہ کا پتہ نہیں شیح سیر کیل راہل کا پتہ نہیں اور رشاپ پندھ ہے نہیں چار آپ کے ایسے کھلاڑی جو آج سے شاید آٹھ مہینے پہلے آپ کو لگ رہا تھا کہ ورڈ کپ جتانے والے چار کھلاڑی ہیں آج ان کا آتا پتہ نہیں ہے کون کب کہاں کیسے واپس آئے گا دیکھیں یہ تینوں پلیئر جو ہیں ایک ٹاپ کلاس کے پلیئر ہیں اور یہ ایک میچ بینر پلیئر ہیں رشاپ پندھ تو خیر نہیں ہے وہ تو نہیں ہے اس وقت دیکھیں اس کی پیڈل آرڈر میں جو بھی نمبر پہ وہ بہرپائی نہیں ہوگا نہیں ہے پر اس کا ایمپیکٹ تو ہے بھی بڑا زبردست ہے بھومرہ بھومرہ کا بھی نہیں معلوم کیونکہ بھومرہ چاہیے ہمیں کیونکہ اس کی فیڈنس لیبل کا پتہ لگنا چاہیے بھی کتنے دن میں وہ فٹ ہو جائے کیونکہ آپ کو ڈیتھ بولر چاہیے ایسا نہیں ہے کیونکہ انڈین وکرز ہیں انڈین وکرز کے اوبر جتنی زیادہ آپ کی بالنگ اٹیک جو زیادہ اچھا ہوگا آپ کے چانس جو ہے جیتنے کے زیادہ بن جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور بھومرہ کے ساتھ پچھنے سال بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب کم بیک کیا اچانک سے دو تین میچوں میں کہا نہیں نہیں یہ جلدی آگئے اس کے بعد ایک لمبا انتظار پھر جانوری میں ان کو ٹیم میں ڈال دیا گیا پھر اچانک سے کہا کہ نہیں یہ تو فٹ نہیں ہے ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ کب کرکٹ کھیلنا شروع کریں گے بات یہ ہے کہ جب وہ تین چار پانچ میچ کھیل جائیں گے کیا وہ روا ہوں گے کیا ان کا شریر جو ہے وہ پورا لوڈ لے پائے گا کیونکہ یہ ایک ہاردک پنڈیا بھی ہے آپ کی ٹیم میں جو پتہ نہیں اب وہ سارے میچ کیا سارے میچوں میں ضرورت پڑھنے پر گین بازی کرنا تو یہ جو سیمی فٹ پلئیر ہیں یہ بھارت کے لیے دکت کی بات ہے ایک اور دکت کی بات اور یہ صرف بھارت کے لیے نہیں ہے یہ باقی ٹیموں کے لیے بھی ہے حالانکہ بڑی ٹیموں کے لیے زیادہ ہے کہ یہ ورلڈ کپ اکٹوبر نویمبر میں کھیلا جائے گا دو بجے میچ شروع ہوگا دوپیر کو ڈے میچ ساڑے دس لیکن آپ جانتے ہیں سارے میچ ڈے نائٹ ہوتے دو بجے یعنی دس بجے ختم ہوگا اور کئی ایسے شہر ہیں جہاں پر اکٹوبر نویمبر بھارت میں اتنی اوز گرتی ہے کہ ٹاوس سیدھا سیدھا لٹری ہو جاتا ہے یہ تو چنتوالی بات ہے کیونکہ دیکھیں جب ڈیو پڑتی ہے تو گیند آپ کو معلوم ہے کہ گھیلا ہو جاتا ہے اس کے بعد نہ وہ ٹرن کرے گا نہ وہ سین کرے گا تو اس سے ہوگا کیا پھر آپ کو بیٹسمنٹ کو پتا ہے کہ لائن دیکھو اور اس کو ہیٹنگ کر سکتے اس میں کیا ٹوٹل آپ سٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا کہ تین سو پچی تین سو پچاس ٹوٹل بھی سیف نہ ہو جب ڈیو پڑے گی تو جب گیند سیدھا آئے گا اور میرا تو یہ بھی ماننا ہے مدن جی کہ شاید یہ ورلڈ کپ ایک نئے دور کا ورلڈ کپ ہوگا کیونکہ ہر ورلڈ کپ نئے 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 چیزیں کرتا ہے 1996 میں آپ نے دیکھا کیسے شرلنکہ نے جے سوریا کالو ویتھرنا سے رن بنوائے آپ نے ہر ورلڈ کپ میں انویشنز دیکھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں آپ کو چار سو رن سوا چار سو رن بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ دیکھئے اس لحاظ سے جو ٹیمیں آپ کو لگتا ہے کہ دو بار تین بار چار سو رن بنا سکتے ہیں وہ کون ہے اگر آپ چار ٹیموں کی بات کرتے ہیں جو سہواغ نے کہا تھا میں ان کے ساتھ جاؤں گا ان کنڈیشنز میں جو ٹاپ چار ٹیمیں ہیں اس راؤنڈ رابن میں جہاں ہر ٹیم نے ہر ٹیم کو کھیلنا ہے وہ ہے انگلینڈ وہ ہے آسٹریلیا وہ ہے بھارت اور وہ ہے پاکستان یہ ہوں گی چار ٹیمیں بھارت پاکستان کا مقابلہ ماضی میں اتحاس یہ کہتا ہے کہ ہم کبھی ورلڈ کپ کا میچ ان سے ہارے نہیں ہیں پندرہ اکٹوبر ایک لاکھ لوگ احمدہ بار نریند موڈی سٹیڈیم لیکن دباؤ بھارت پہ یا دباؤ زیادہ پاکستان پہ دباؤ جو زیادہ بھارت پہ رہے گا بھارت پہ رہے گا بلکل بھارت پہ رہے گا ہاں to perform کیونکہ باقی جو جیتے ہیں جو ہم نے مقابلے پیچھے جیتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کو آ رہا ہے پر آپ کی ایکسپیٹیشن جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی جب ہوم سیریز آپ کھیلتے ہیں ہوم ورلڈ کپ آپ کھیل رہے ہیں تو اس میں میں سمتا ہوں کہ بھارت کے اوپر پریشر پر بھارت کے پاس ایسے ہیں ٹیم ہے جو کی ان سب پرسیتیوں کا جیسے یہ جو چیزیں ہیں پریشر اس کو ہینڈل کر سکتی ہے پر ان کے پہلے والے میچے جو انہیں ایک دو میچے نگل جائیں اچھے والے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ٹیم کو دیکھیں گے آپ کی ٹاپ چار ٹیمیں کونسی ہیں اگر آپ دیکھیں ان کرڈیشن کے لحاظ سے دیکھیں ورلڈ کپ پر تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سرپرائیز تو کرسا ہی کرسا ہے یہ جو آپ نے ٹیمیں گناہی ہیں ہمیں پاکستان یہ بلکل ٹاپ پہ رہیں گی کیونکہ ایک تو پاکستان انڈیا کا ہمز کنڈیشن مور رلیس سے انگلینڈ بانڈے میں اچھا کھیل رہی ہے اسٹریلیا کو تو میشہ ہی ہم اوپر رکھتے ہیں بلکل کیونکہ ان کا جو سٹائل ہے ان کا جو اٹیچوڈ ہے جو جیتنے کا مادہ ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اس کو تو ہم ٹاپ پہ ہی رکھیں گے بہت دیفینیلی ہے بہت یہ انڈین کنڈیشن ہے اس میں کوئی بھی ٹیم بھاری پڑ سکتی آپ کو باقی نیوزیلینڈ جو آئی سی سی ٹورنمنٹس میں ہمیشہ اچھا کرتا ہے بہت شاید ان کنڈیشنز میں وہ نو میں سے چھے میٹ جیت جائیں پتہ نہیں ساتھ آفریقہ ان کا بھی پتہ نہیں مجھے تو وہ بھی شاید اس ٹاپ چار میں نہیں دیکھتے شلنکہ ٹھیک ہے سب کانٹیننٹ ٹیم ہے لیکن کیا ان کے پاس وہ ٹیم ہے ابھی وہ کوالیفائی کر کے بھی نہیں آئے کہہ رب آج ورلڈ کپ کا بگل بجا ہے سو دن ہے سو دن مطلب ورلڈ کپ ٹروفی ٹور بھی ہوگا اور بہت جلد ورلڈ کپ کی وہ ٹروفی آپ کو آج تک کے سٹوڈیو میں بھی دیکھے گی تو اس دن بھی ہم اور آپ ایک ساتھ جڑیں گے ورلڈ کپ کی بات کریں گے میچ سے جڑیں آپ کے ہر سوال کا ہم دیں گے جواب جاننے کے لئے ہر اپ ڈیٹ لائیو انیلیسز سپیشل انٹرویوز ڈاؤنلوڈ کیجئے سپورٹس تک ایم